اسلام علیکم آج میں اپنی جو ڈائری سے ایک سائٹیشن لے کر آیا ہوں یہ بہت اہم سائٹیشن ہے فار د پرپرز آف پریکٹس اللہ پریکٹس اور اقزام میں بھی یہ پوچھایا سکتا ہے کہ دیکھیں کہ اگر کوئی ملدم جو ہے اس نے ابوری زمانت عدالت سے حاصل کی اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کو کسی اور کیس میں گرفتار کا لیا گیا تو پھر جو پہلی ابوری زمانت تھی اس کی فیٹ کیا ہوگی تو پہلے یہ پریکٹس میں تھا کہ امامن ایسا ہوتا ہے کیونکہ یہ لازمی شرط ہے کہ ملدم جو ہے وہ ابوری زمانت جو ہے جب وہ دائر کرے اس کو پھر ہر ڈیٹ پر اس میں پیش ہونا پڑے گا تو اگر وہ پیش نہیں ہوتا تو اس کی زمانت خارج کر دی جاتی ہے لیکن اس کی ایک سیپشن آگی ہے کہ اگر وہ ملدم جو ہے وہ بوری زمانت کرا اس نے کروائی تو اس کو پولیس نے کسی اور کیس میں گرفتار کر لیا تو پھر کیا ہوگا کہ اس کی زمانت جو بوری زمانت ہے وہ خارج نہیں ہوگی بلکہ عدالت کوشش کرے گی کہ اس کی حاضری جو ہے اس کو جکین نہیں بنایا جائے اور پھر جب وہ اس کی حاضری جکین نہیں ہوگی پھر اس زمانت کا فیصلہ کیا جائے گا تو یہ جو لیٹس دوہزہ چوبیس کا آنرابل ہور ہائی کورٹ کا یہ ججمنٹ ہے جو کہ لہور ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر دوہزہ چوبیس لہ سی ون سیمٹی فائیو جو ہے اس کے تحت جو ہے یہ پبلش ہوئی ہے یہ سائٹیشن نمبر ہے اور یہ جسٹس فروک حیزر صاحب اور آلیا نیلم صاحبہ نے جناب عمران خان جو ہے پی ٹی آئی کے چیئرمن ان کے کیس میں یہ فیصلہ فرمایا اس میں کافی ساری سائٹیشن اس کا حوالہ دیتے ہوئے آنرابل کورٹ نے فرمایا کہ جب ایک ملدم جو ہے وہ بوری زمانت حاصل کر لے اور اس کو کسی اور کیس میں گرفتار کر کے جیل بیجائے جائے تو پھر اس کی جو بوری زمانت ہے وہ اس کی گیر حاضری میں ایک خارج نہیں ہوگی فار در ریزن کہ وہ جو ہے وہ عدالت میں پیش نہیں ہوا بلکہ اس کی حاضری کو جکین ہی بنایا جائے گا تو یہ بہت اہم سائٹیشن ہے مجھے امین ہے کہ یہ سائٹیشن بھی آپ کو پسند آئے گی اور اس کو آپ وہاں لہور ہائی کورٹ کی ویب سائٹ سے جا کر پڑ سکتے ہیں اور اس میں جتنے بھی سائٹیشنز ہیں ان کو آپ ضرور دیکھیں تو آپ کو یہ بہت فیدہ مند ہوگی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں اور لائک کریں تھینکو سو مچ فر واشنگ مائی یوٹیوب چینل